بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دارہ بدل دیتے ہیں اور ایسا کوئی کوئی ہو جنہوں نے تینوں کارنامے ایک کراکی میں ایک چھوٹے سر ثابت ہوگا اور پاکستان کا بانو بنے گا اس دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے جو اس وقت بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا جنہ کا تعلق ایک متوسط گرانے سے تھا ان کے والد ایک تاجر تھے جنہ کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا ان کے تین بھائی اور تین بہنیں تھی بہنوں کا نام فاطمہ، مریم، شہرین جبکہ بھائیوں کا نام اہم اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بھائی تھا ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے جبکہ بچے انگریزی زبان بولنے لگے تھے کینن سکول سے تعلیم حاصل انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی سکول سے کیا قائد عظم اپنے لڑک پن میں پولیس ٹیشن میں قانونی کاروائیاں بھی دیکھا کرتے تھے آپ ہر بات میں سچ کا ساتھ اپنی میں نوکری کرنے لگے اس سے قبل قائد عظم کی والدہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور یوں قائد عظم کی شادی ایمی بھائی سے ہو گئی اور پھر وہ اٹھارہ سو ترانوے کو لندن رواد آپ کی بیوی انتقال کر گئی نوکری کرنے کے باوجود بھی آپ کو مزید پڑھنا تھا اور پھر آپ نے نوکری چھوڑ دی اور کانون آپ نے اور میند شروع کر دی قائد عظم بہت ہی حاضر دماغ تھے اور جب قائد عظم لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے جناہ نے جواب دیا کہ پریشان مت ہو I should fly on another table مطلب میں یہاں سے اڑکے دوسری میرے کئی ہندوستانی رہموری قومیت اور تعمیری سیاست بھی گرمی کا مظاہرہ کیا ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساتھ خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہو گئے اور آپ نے ہندوستانی سیاست کو متاثر کیا لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خیار رکھتے تھے اور ان کے پاس دوست کہ انہوں نے کبھی بھی ایک ہی ریش میٹائے سور ہوا اس خط نے واپسی کا 1895 میں 19 سال کی عمر وہ جب کراجی واپس لوٹے تو انہوں نے کراجی میں مختصر عرصہ قیام کیا پھر وہ ممبئی جلے گئے 20 سال کی عمر میں جنان ممبئی میں وقالت کی مش 3 سال 1897 سے 1900 کچھ خاص نہیں تھے سال 1900 نشست کو بطور قائم مقام اور روپے مہانہ تنہا کی مستقی جنہا کو اپنے آپ پر نہ قابلے کسی جائج نے غصے میں جنہا کو کہا جنہا نے جواب دیا جنابے والا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی تھاٹ کلاس وقیل سے مخابلے انہوں سیاست میں بھی دلتس پی لیتے تھے اس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ان کا شمار کانگریس کے ان عرقین میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامل تھے 1906 میں جنہا نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی جو کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی پھر مہاتمہ گاندی کی ہندو پرس پولیسیوں نے جنہا کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کیا 1906 میں جنہا نے نواب سلیم اللہ کے گھر بننے والی مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد آزم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والے مہائدے نسا کے لکھناؤ کو مرتب دینے والے بھی جنہا ہی تھے اس مہائدے میں مسلمان اور ہندو برطانیہ سے ازادی اور خود مختیاری حاصل کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے 1918 میں جنہا نے خود سے 25 سال کم عمر رتل ہوئی اور 1919 کو پیدا ہوئی اور 1939 میں جنہا کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور فاطمہ جنہا ان کا اور ان کی بیٹی کا دیکھ پال کرنے لگی محمد علی جنہا نے مارچ 1919 کے یہ نقاط ایک ازاد ریاست کا تصور تھا جس میں تمام مذہب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے شاید یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان کی قیام کی مخالفت کی صرف کمیونس پارٹی نے احمایت کا اعلان کیا پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ازادی کے ایسا کیا پھر مسلم رہنماؤں کی سرطور کوششوں کی وجہ سے 1934 میں جنہا نے ہندوستان واپس لوٹ آئے ان مسلمان دیڈروں میں سیر فرس علامہ اقبال تھے انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا پر تانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت مانوں کی الادہ مملکت کی کوشش میں مصروف ہو گئے انیس سو چھتالی سی محمد علی جنہا نے پاکستان کی قیام کے لیے برائراز جد و جد شروع کر دی اور انہوں نے دو قومی نظریہ کا اعلان کر دیا اس وجہ سے کانگریس کے ہندووں کو ایک اور دچکہ لگا اور ہندو مسلمانوں کے خلاف روبار سے ہاتھ دونا پڑا اور بہت سے لوگ ملازمتوں سے فارق کر دیئے گئے پھر یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سیاسی چبلش اور فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر دو علاگ پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سن سینٹالی سیسوی کی درمیانی دار بارہ بجے ہیں تلووے صبح آزادی اسلام علیکم بھائیو اور سینو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت بربانی کی ہے مگر ہمیں پاکستان کو خائم رکھنے کے لیے ابھی اور پاکستانی سے نہ ہوگی کسرمان موظیبت میں جو دایا نہیں کرتا اس ساری کامیابی کا سہرہ محمد علی جناہ کو جاتا ہے جنہیں اب ہم بابا ایک قوم اور قائد اعظم محمد علی جناہ کے نام سے جانتے ہیں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو قائد اعظم محمد علی جناہ پاکستانی قائد اعظم کی جسمانی صحت کو نیڈال کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی قائد اعظم کچھ دن آرام کرنے کے بعد قائد اعظم واپس کراچی آگئے اور حیرت کی بات تو یہ ہے ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولنس خراب ہوگی اور پھر فاطمہ جناہ جو ان کے ساتھ موجود تھی انہوں نے دوسری ایمبولنس کا انتظام کیا اور بہت ہی مشکل سے وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے اور بالآخر یہ عظیم لیڈر یارہ سپتمبر انیس سو اٹھالیس کو اپنے بے شمار چانے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا قائد اعظم کی وفات کے بعد سارے پاکستانی بہت امزدہ تھے لیکن ان میں انتشار پیدا نہیں ہوا سب بہت ہی ڈسیپلن تھے اور سب تیار تھے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور منظم رہ کے مقابلہ کریں گے کراچی میں موجود گورنر ہاؤس میں فلانہ سید انیس حسن پریزوی کو قائد اعظم کے نماز جنازہ اور دیگر رسومات کے لیے طلب کیا گیا زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی بہت سے ڈرامیں اور فلمیں بھی بنائے کی لیکن لوگ ابھی تک اتنی زندگی کے بہت سے پہلوں سے نواقف ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس عظیم شخص کے زندگی کے پہلوں کو اجاگر کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے ہزاروں سال نرگس اپنیوں کے نوری پر روتی ہے گھڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ گھڑی مشکل سے ہوتا ہے